سفرِ عشق یہ ایک ایسے لڑکی کی داستان ہے جس نے مجازی عشق سے حقیقی عشق کرنا سیکھا داستان کا آغاز کیا جاتا ہے میں ایسے لڑکی کی عاشق ہو چکی تھی جو یونیورسٹی کے تمام لڑکوں سے بڑھ کر تھا مذہبی تھا لیکن اس کے باوجود بھی بہت متوازہ اور سب سے ملے جلنے والا بہت زیادہ فعل اور ہمیشہ مسکراتا ہوا لیکن میں کہاں اور وہ کہاں میں یونیورسٹی کی ایک بد ہجاب لڑکی تھی اور اس طرح مجھے پرانے زمانے کے حیالات والا رہنا اچھا نہیں لگتا تھا نہ میں ایسا ہونا چاہتی تھی قضنوں کے درمیان بھی کبھی ہجاب نہ لیا تھا اور وہ سب میرے بائی کی طرح کے تھے مجھے سر جھکا کر چلنا اچھا نہ لگتا تھا لیکن ان تمام باتوں کے باوجود میرا دل بری طرح تھی اٹک چکا تھا میں اس پر مرنے کے لیے تیار تھی میرے لیے یہ سوچنا بھی محال تھا کہ میرے علاوہ اس کی زندگی میں کوئی اور ہو اور اس کے دل پر کسی اور کا قبضہ ہو سوچ رہی تھی کہ واقعی اگر یہ ہاہش پوری کرنی ہو تو ہدھی کچھ کرنا پڑے گا اور پھر منصوبے بنانے لگی لیکن یہ اتنا آسان کام نہ تھا اس کی شادی ہونے والی تھی لیکن میں بھی اتنی آسانی سے اسے چھوڑنے والوں میں سے نہ تھی اس کی شادی یعنی میری موت اہرکار میں نے فیصلہ کر لیا کہ یونیورسٹی میں سب کے سامنے اسے کہوں گی اور اس کے سامنے گر بھی جاؤں گی میرے لیے بلکل بھی اس بات کی کوئی اہمیت نہ تھی کہ میرا غرور زہمی ہوگا یہاں لوگ کیا کہیں گے میں تو بس اپنے عشق کے لیے فکر منتی اب کچھ ایسا ہی کرتی تو شاید وہ شادی نہ کرے اور میرے بارے میں سوچے اور کر بھی کیا سکتی تھی میں کیا دل ایسے ہی بندے پر آنا تھا اور ایک تو اس کی شادی بھی ہونے والی تھی اور اگر میں اسے کہوں گی تو میرے بارے میں کیا سوچے گا اور اگر سب کے سامنے منع کر دیا تو نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا وہ بہت ہنس مک اور باہلاک شخصیت کا مالک ہے ہیر اس دن میں نے ایک پھول ہریدہ سورہ رنگ کا اور یونیورسٹی کے لیے چلی یونیورسٹی میں صرف اس کے بارے میں سوچتی رہی کلاس ہتن ہی ہوئی کہ میں اس کے راستے میں کھڑی ہو گئی اور پھول آگے کیا اور کہا کہ مجھے پتا ہے تم مذہبی ہو اور میرے جیسے لڑکے تمہیں اچھی نہیں لگتی لیکن تم یقین کرو جیسے تم کہو گے میں ویسے ہی بدل جاؤں گی چادر بھی پہن لوں گی نماز جماعت بھی پڑھوں گی جو بھی تم کہو گے وہ کروں گی صرف مجھ سے شادی کر لو دل ایسے دھڑک رہا تھا کہ ابھی ہی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا صرف اس کی طرف پھول کیا ہوا تھا اور جو بھی دل میں آیا بولے گئی دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا اور پھول اس کی طرف بڑھایا سب کلاس فیلو حیرت سے دیکھ رہے تھے اور استاد بھی جاتے جاتے رک گئے ایک کلاس فیلو نے میری ہی حالت پر ترس کھایا اور محول بدلنے کے لیے بولا ان کے رشتہ ازدواج میں بننے کی خوشی میں بلند تر سلاوات استاد بھی مڑے اور آگا سینہ کو محاطب کیا آگا سینہ مبارک ہو اب یہ پھول لے بھی لو سینہ نے میرے ہاتھ سے پھول لے لیا اب طبیعت واقعی حراب ہو رہی تھی لگ رہا تھا میرا سب کے سامنے اس طرح اسے کہنا اس کی شرمندگی کا باعث بنا تھا ہزار طرح کی سوچے ذہن میں آ رہی تھی لگ رہا تھا ٹانگیں کمزور پڑ رہی ہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بس گرنے ہی والے ہوں پھر آہستہ آہستہ دماغ بھی بند ہونے لگا کہ سینہ کی ملائم اور محبت بری آواز آئی حانم سرمدی آپ کی اہمیت ان چیزوں سے بہت زیادہ ہے آپ اس لائک ہیں کہ بہترین شخصی آپ کا ہم سفر ہو سکتا ہے کیا کام صحیح سن رہے تھی کیا لیکن میں تو اسے بے یقینی کے انداز میں دیکھے جا رہی تھی اس کے اس جملے سے میں عاشق تر ہو چکی تھی اور ساتھ ہی ایک عجیب سر در میرے وجود میں پھیل گیا شاید اس لیے کہہ رہا تھا کہ عدب احترام کے ساتھ مجھے منع کر دے اہر کو اس کی شادی ہونے والی تھی کہیں ایسا نہ ہو کے لیکن زبان پر تالہ پڑ گیا وہ دن سٹریس اور ٹینشن میں ہی گزا میں اگلے دن یونیورسٹی بھی نہ گئی بلکل بھی میری نفتیاتی حالت صحیح نہ تھی میرے گھر والوں کو میری اس حالت کی خبر نہ تھی خود کو کوستے کوستے تھک گئی تھی بے اکل لڑکی رشتہ مانگنا کافی نہ تھا جو اپنا فون نمبر بھی دے آئی ہو ویسے مجھے سب کے سامنے سکتی تھی یہ فضول منصوبہ میرے ذہن میں آیا کہاں سے اتنے جورت کہاں سے آگئی خود بھلا بات کہنی کی کیا ضرورت تھی کسی اور کو کہتی وہ میرا پیغام پنچا دیتا لیکن اب یہ سب باری باتیں سوچنے کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی کمرے سے باہر بھی نہیں نکل پا رہی تھی پڑھائی اور امتحان کا بہانہ بنا کر کمرے میں خود کو بند کر لیا تھا لیکن کان تو باہر ہی لگے ہوئے تھے جو ہی فون کی گنٹی بجتی سارا دھیان باہر چلا جاتا اور میں نے نمبر بھی گر کا دیا تھا کرکن نمبر دینے کی کیا ضرورت تھی جب بھی فون کی گنٹی بجتی تب یہ تھراب ہو جاتی تقریبا مغرب کے وقت تھا کہ فون کی گنٹی بجی میں دوبارہ کمرے کے دروازے کے ساتھ چپک کر کھڑی ہو گئی باہر کی آواز سننے لگی مجھے یقین نہ آ رہا تھا سینہ کی امی نے فون کیا تھا ان کے باطنوں سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ انہوں نے اجازت طلب کی ہے کہ رسمی طور پر رشتہ لے کر گر آئیں مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا یعنی اس نے میری بات سن لی ہے اور اب وہ راضی بھی ہو گیا ہے میرے گر رشتہ لے کر آئے کہیں کوئی اور چکر نہ ہو ایک طرف خوشی سے سمجھنا آ رہی تھی کہ کیا کروں دوسری طرف بہت ڈر لگ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے امی کے سامنے کس طرح کا رویہ احتیار کروں کہ انہیں پتہ نہ لگ جائے امی فون رکھتے ہی فوراں میرے کمرے میں آئیں لیکن میرا رنگ اڑنے سے اور میری حرکتوں سے انہیں احساس ہو گیا کہ مجھے سب پتہ ہے ہستے ہوئے میں بولی انشاءاللہ تمہارے لئے مبارک ہو ضرور تم راضی ہو اس لئے فون نمبر بھی دے آئی ہو لیکن ہم لوگ جب تک چھان بھی نہ کرا لیں تب تک کچھ نہیں کہہ سکتے تم بھی پریشان نہ ہو اور جلدی نہ کرو خدا کا شکر کے امی جلدی ہی کمرے سے باہر چلی گئی مجھے تو یہ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ ان کی باتوں کا کیا جواب دوں ہیر امی اور اببو کے باہمی مشورے تھے ان کی گھر آنے کے لئے ایک دن متعین کیا گیا میں بھی ان دنوں بلکل بھی یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی خود ہی اس سے شادی کی درہاس کی تھی اب تو یونیورسٹی جاتے بھی شرم آتی تھی یہی سوچا کہ ابھی اس کہانی کا تو کچھ پتا چلے جو میں نے شروع کی ہے پھر ہی یونیورسٹی جاؤں گی جس دن وہ لوگ آئے سینہ اور اس کے امی اببو میرے پاس نماز کے لئے ایک پھول والی چادر تھی میں نے بھی وہی اپنے سر پر لے لی یہ پہلی دفعہ تھی کہ میں مہمانوں کے سامنے سر پر چادر لے جا رہی تھی اب یونیورسٹی نہ جا رہی تھی تو سینہ کو بھی اتنے دنوں سے نہ دیکھ سکی تھی اس کی بہت یاد آ رہی تھی اسے دیکھتے ہی مجھے لگا کہ دل سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا والدین آپس میں تارک کروا رہے تھے اور سینہ کچھ کچھ دیر بعد مسکراہت کے ساتھ میری طرف دیکھتا اور میری خوشی اور بڑھ جاتی اور ڈر کی بجائے امی دوار ہو جاتی امی اببو کے سوالات اور باتیں مجھے تو کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا واقعی سرپیر آشکوں کی طرح اس کی محبت کی خواہر تھی اور کسی چیز کی پروان نہیں تھی مجھے امی اببو نے اڈرس وغیرہ لے لیا کہ وہ پوچھ کروا سکے اور سینہ کے امی اببو نے ہم دونوں کے لیے باہر اکیلے ملنے کے لیے اجازت مانگی اور میرے لیے یہ ایک بڑی خوشی کی حبر تھی ان کے جانے سے میرا دل بھی ڈوب گیا نہ نیند آتی اور نہ ہی بھوک لیتی پہلے سے زیادہ بے قرار ہو گئی تھی لیکن طبیعت تب اور زیادہ حراب ہو گئی جب اببو نے آ کر کہا مجھے یہ فیملی بلکل بھی اچھی نہیں لگی مجھے لگتا ہے یہ اس طرح کے مذہبی لوگ ہیں جو اپنے علاوہ باقی سب کو حقیر سمجھتے ہیں مجھے لگ رہا تھا کہ میری دنیا کو کسی نے آگ لگا دی ہو کچھ کہنا چاہ رہی تھی دفعہ کرنا چاہ رہی تھی لیکن کیسے دل میں ماملہ اللہ کے حوالے کر دیا تھا اببو بہت ہی منتقی شخص تھے بلا وجہ کوئی بھی بات نہ کرتے تھے انہیں بس یہی حبرنا تھی کہ ان کی بیٹی کا ہی دماغ حراب ہوا ہے اس نے ہی رشتہ مانگا ہے انہوں نے مجھے سامنے بٹھایا اور میرا ہاتھ پکڑا میرے ماتھے کو چوما اور بولنا شروع کی ہوئے میری بیٹی میں نے زندگی میں کبھی بھی آپ لوگوں کو کسی چیز کے لیے مجبور نہیں کیا میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ آپ لوگ اپنی زندگی کا جو فیصلہ بھی کریں اپنی مرضی اور اکل و شعور کے تحت کریں اب تم بھی اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہو میں بھی بہت اچھی طرح چاند بین کر لوں تاکہ انشاءاللہ تمہاری مدد کر سکوں اور تم ایک بہترین اور درست فیصلہ کر سکو ویسے آج تم اس چادر میں بلکل فرشتے جیسی لگ رہی ہو لیکن میں تمہیں ایسے دیکھ کر تھوڑا پریشان بھی ہوا کہ تم نے اس رشتے کے لیے چادر سر پر لی میں نے جلدی سے جواب دیا آگا جاں قسم سے یہ چادر میں نے اپنی مرضی سے اوڑی ہے ابو بولے پتہ لگ رہا ہے تمہارا دل اٹک گیا ہے امیدوار ہوں کہ صرف احساسات کے ساتھ یہ فیصلہ نہ کرو گی ویسے احساسات ہواتین کے لیے ایک بڑی خوبی ہیں لیکن کوشش کرو کہ اس ماملے میں اکل احساسات دونوں کے ہمرا یہ فیصلہ کرو میں نے ابو کا ہاتھ چوما جی آگا جاں ضرور بس دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ کہیں پتہ نہ چل جائے کہ وہ میں ہی ہوں جسے سینہ سے شادی کی درہاس کی ہے سینہ کی امی نے فان کیا اور ایک ریسٹورنٹ کا اڈریس دے ریا کہ ملاقات کے لیے میں وہاں جاؤں جب جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں تیار ہوگر گھر سے نکلی تو احساس ہوا کہ میرے پاس تو چادر نہیں ہے پر اب در ہو چکی تھی چادر در ہر ادنی کا ٹائم بھی نہ تھا پھر سوچا کہ واپس جا کر وہی نماز والی چادر سر پر اڑ لوں لیکن پھر حیال آیا ایسے تو اور ہی زیادہ نمائی ہو جاؤں گی رہنے دو چادر کے بغیر جانے کی وجہ سے بہت پریشان ہو گئی تھی مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہے گا ہاں وہاں کہہ رہی تھی کہ چادر پہن لوں گی ورنہ اتنے دنوں سے پتا تھا مجھے ملنے آنا ہے چادر بنوا سکتی تھی ہر اس در سے کہ وقت پر وہاں پہنچ جاؤں میں نے سب فکریں چھوڑی اور پورے وقت پر ملنے کی جگہ پہنچ گئے مجھے یقین نہ آ رہا تھا جب میں وہاں پہنچی تو وہ منظر میں دیکھ ہی رہی تھی وہ ناکابلی یقین تھا ایک دائمول وضو بیسی جی کے بارے میں سوچ نہ سکتی تھی کہ اسے اس طرح کے کام آتے ہوں گے ایک رومانٹک سا ٹیبل سیٹ کروایا ہوا تھا پھول مومبتی وہ بھی ایک عمومی جگہ پر اور ایک بڑا خوبصورت سا توفے کا جببہ میز پر پڑا تھا یہ سب میرے لیے بہت حیران کن تھا لیکن میرا دل ایسے فیدہ ہو چکا تھا کہ ان چیزوں کے ہونے نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہ پڑنے والا تھا بہت خوشی اور گرم جوشی سے اس نے سلام کیا میرا حال چال پوچھا اور میرے بیٹھنے کے لیے کرسی پیچھے کی یہ سینہ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہا تھا جیسے میں کہیں کی ملکہ ہوں پھر ایک دم سے چادر کی یاد آئے ڈر کے مارے میرے سب عصصات مانت پڑنے لگے دل ہی دل میں خدا سے مدد مانگ رہی تھی ترہ ترہ کے خوف و حیالات اسے کھونی کا ڈر اس کی ہمراہی کا لطف بھی صحیح طرح سے نہ اٹھا پا رہی تھی سینہ نے بڑے پرسکون انداز میں گفتگو کا آگاز کیا مجھے ایک دم حیال آیا کہ ہمیں اپنی مستقبل کی زندگی کے بارے میں گفتگو کرنی چاہئے مجھے اس کی شرطیں بھی سننی ہوں گی میں تو ذہنی توڑ پر کوئی تیاری نہ کی تھی میں نے صرف سینہ کو دیکھنے کی خوشی اور ڈر نے میری دماغ کو چھوٹی پر بھیج دیا تھا لیکن سینہ کو دیکھ کر ہی احساس ہوا کہ وہ بہت پرسکون تھا اور سینہ کے پاس کرنے کے لیے بہت ساری باتیں تھی اور میں بھی اس کی باتیں سننے پر ہی خوشتی وہ جو بھی بات کرتا میری محبت میں اضافہ ہوتا جاتا مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا یہ میرے عشق کے ساتھ میری زندگی کا پہلا کھانا تھا سینہ پھر سے بولنے لگا خانم خانم آپ نے میری ہاتھ پاؤں باندھ دیے میرے دل پر قبضہ کر لیا اب بتا دیں کہ آپ کی شرطیں ہواہشات کیا ہیں میں حاضر ہوں میری کوئی شرط نہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے مجھے اپنا گلام بنا لیا اور ابو کی باتیں یاد آنے لگیں کہ کہیں اس عشق میں واقعی میری عقل کو چھوٹی پر بیج دیا ہو ڈر لگ رہا تھا کہ یہ آتش عشق میری عقل اور تفکر کا راستہ روک دے اور پھر ساری زندگی پستاوے کے ساتھ گزارنی پڑے لیکن میری عقل سے زیادہ مضبوط ہو چکے تھے اور میں بس سینہ کی باتوں میں ڈوب چکی تھی سینہ کی باتوں سے اپنی گہری سوچ سے باہر آئی ہانم ہانم محترم افرینک ہو جائیں ہر شخص کی حاشات ہوتی ہیں عرضویں ہوتی ہیں مجھے واقعی آپ سے کچھ نہیں چاہیے اگر کچھ حاش ہوتی تو ضرور بتا دیتی اور یہ کہ میں ابھی بھی اپنے وعدے پر کائے ہوں میں چادر لینا شروع کر دوں گی بس وہ وقت نہ مل سکا کہ چادر سلواتی مجھے امید ہے آپ غلط نہ سوچیں گے چادر لینا یا نہ لینا آپ کو فیصلہ ہے میں نے تو آپ کو نہیں کہا کہ چادر لینا شروع کر دے تو کیا آپ کے لیے اہم نہیں ہیں آپ کی بیوی چادر لے میں تو چادر کو بہت پسند کرتا ہوں لیکن یہ فیصلہ کہ ایک خطون چادر لینا چاہی یا نہ چاہی یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے اور اپنے احتیار سے ہونا چاہیے نہ یہ کہ دوسرا اس کے لیے فیصلہ کرے میں اپنی مرضی سے ہی یہ فیصلہ کر رہی ہوں اور چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی کی پہلی چادر آپ کے ہمراہ رہی دوں اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں حاضر ہوں آپ کے لیے وقت ہی وقت ہے اس کی خوبصورت باتوں سے دل میں اس کی محبت کی جڑے اور ہی پھیل دی جا رہی تھی لیکن میں بڑی بہادی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ پہلا سوال پوچھ لیا جس میں میرے ذہن کو مشغول کیا ہوا تھا آپ کی تو شادی نہیں ہونے والی تھی کیا ہوا نہیں ایسا کچھ نہیں تھا امی نے ایک لڑکی دکھائی تھی لیکن مجھے پسند نہ آئی ہمسائیوں کو پتہ لگا تھا انہوں نے یونیورسٹی میں افواہ پھیلا دی کہ شادی ہونے والی ہے بس یہی میری امی کہتی ہے کہ شادی کے فیصلے میں اکل اور احساسات سے مساوی طور پر مدد لینی چاہیے اگر اکل قبول کر لے لیکن دل میں احساسات پیدا نہ ہو تو اس رشتے کی طرف قدم نہ بڑھاؤ لیکن اگر دل مان جائے لیکن اکل تسلیم نہ کرے پھر بھی اس شادی کے لیے راضی نہ ہو امی نے بھی جو لڑکی دکھائی تھی وہ بہت اچھی تھی لیکن احساسات میں کوئی تبدیلی نہیں آسکی میں نے اس کا جواب سنا اور پوری طرح سے اس کی بات پر یقین کر لیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا لیکن میرے ذہن میں بہت سے سوالات تھے ایسا کیا ہوا جو میں آپ کو اچھی لگی اور آپ کی اکل نے بھی قبول کر لیا حالانکہ میری دلی ہوہش پوری ہو چکی تھی اور اس کی باتوں پر آنکھ بند کر یقین کر چکی تھی لیکن پھر بھی دل میں شک و شبہات سر اٹھا رہے تھے ایسا کیا ہوا جو اچانک سے آپ کو مجھ سے عشق ہو گیا اور آپ کی اکل نے بھی اس بات کو قبول کر لیا یعنی آپ مجھے پسند بھی کرتے اور اس رشتے کو منطقی طور پر سمجھتے ہیں لیکن میرے لئے یہ بڑا پچیدہ ساتھ لگتا تھا ایسا کیسے ممکن ہے لیکن یہ میرے لئے بہت اہمیت کا حامل بھی ہے میں سمجھتی ہوں ایک خاتون خوش قسمت ہوتی ہے اگر اس کا شریک حیات اس سے محبت بھی کرتا ہو اور اکلی طور پر بھی اس کی بات کو قبول کرتا ہو میں آپ کی ذہانت کا مطرف ہوں آپ کی باتوں پر بھی یقین کرتا ہوں آپ سے محبت بھی کرتا ہوں اور یہ کوئی اتنا پچیدہ مسئلہ بھی نہیں ہے آپ اسی قابل ہیں کہ آپ کی ذہانت کی دھات دی جائے اور آپ سے محبت بھی کی جائے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ کی اہمیت ان باتوں سے کہیں زیادہ ہے اس کی باتیں سن کر جیسے میری وجود میں کسی نے نئی سیرہ سے جان ڈال دی ہو نہ اب کوئی سوال پوچھنے کا دل کر رہا تھا اور نہ ہی کوئی بات کرنے کی صرف ہموشی کے ساتھ ابت تک ان احساسات کو محسوس کرنا چاہتی تھی خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ محبت اور یقین دونوں اکٹھے ہی اس نے میری جھولی میں ڈال دیئے تھے اور یہ جملہ اس شخص کی زبان سے سن رہی تھی جس کے پوں پکڑ کر میں نے شادی کی درہاس کی تھی اور اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھی سینہ نے گڑی کی طرف دیکھا میں نے کہا چلیں چادر حدید نے چلتے ہیں ہم دکان میں دہل ہوئے تو سینہ نماز والی چادر کے سم چلا گیا میں نے کہا نہیں مجھے کالی چادر چاہیے نہیں میں نے وعدہ کیا ہے آپ کے لیے چادر ہری دوں تو ضرور ہری دوں گا لیکن کالی چادر نہیں لوں گا پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کالی چادر آپ اپنی مرضی سے اپنی اتقادات کی بنا پر لینا پسند کریں تو ضرور تو میں بھی تو اپنی مرضی سے ہی لینا چاہتی ہوں کسی نے مجبور نہیں کیا اگر آپ اجازت دیں اور راضی ہوں میں آپ کے لیے نماز والی چادر ہی حریدنا پسند کروں گا میں نے بھی قبول کر لیا ہم نے اکٹھے ویسے تو زیادہ وقت نہ گزارا تھا لیکن ہر گزرتا ہوا لمحہ سینہ کی محبت میرے دل میں زیادہ کرتا جا رہا تھا اور مجھے یقین نہ آ رہا تھا کہ ایک مرد اس حد تک ایک عورت کے فیصلوں کا احترام کر سکتا ہے اور انہیں اتنی اہمیت دے سکتا ہے ہمیشہ سوچتی تھی کہ اس کی سب سے پہلے شرط میرے سے شادی کی چادر لینا ہوگی انسان جب تک کسی کو نزدیک سے نہ جان لے اس کی سوچ کے بارے میں بلکل بھی اظہار نظر نہیں کرنا چاہیے میں سینہ کی باتوں پر بہت یقین رکھتی تھی اور اس کی اتقاد کی بھی میرے نزدیک بہت اہمیت تھی لیکن اب اس کی شخصیت کے مختلف پہلو بھی کھل کر میرے سامنے آ رہے تھے خود سوچ رہی تھی کہ آہرکار میں نے زندگی میں کون سا اچھا کام کیا کہ خدا نے اس طرح کے شخص کو میری زندگی میں بیٹھ دیا میں اس وقت روح زمین پر ہوش قسمت ترین لڑکی تھی سینہ اور اس کی فیملی کے بارے میں جتنے پوسکس کی گئی اس میں بھی سب ان کی تعریفیں ہی کرتے رہے میں نے اور سینہ نے لیبورٹی جانا تھا میں نے چادر بھی سلوائی تھی اور ہوشی ہوشی چادر لی کہ ابو نے مجھ سے چادر لے لی میں بہت ڈر گئی تھی مجھے بالکل اندازہ نہ تھا کہ ابو میرے ساتھ ایسا کریں گے میری بیٹی مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب تمہارے سر سے عشق کا جنون اترے تو اس چادر سے بھی تھک جاؤ یہ بہتر رہے گا کہ جس شخص نے چادر کے بغیر تمہیں پسند کیا ہے وہ اپنی پوری زندگی اس کے بغیر ہی تمہارے ساتھ زندگی گزارنا پسند کرے تمہیں صرف کسی کے کہنے پر چادر لینا شروع نہیں کر دینا چاہیے آگا جان میں دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہوں اور یہ چادر میرا اپنا انتحاب ہے سینہ نے مجھے ایک بار بھی چادر لینے کے لیے نہیں کہا حتیٰ اگر میری شادی سینہ سے نہ ہوئی تو تب بھی میں چاہتی ہوں کہ اس کے بعد میں چادر پہنوں آگا جان نے میری بات سنی تو بہت ہی پیاروس علاوات کے ساتھ روح ست کیا جب لیبارٹری سے واپس آئی تو ٹیکسی میں تھے اور آہستہ سے باتیں کر رہی تھے میری امی بھی ساتھ تھی مجھے بہت شرم آ رہی تھی بس اتنی سمجھ آئی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ جب سب کچھ سیٹ ہو جائے گا تو میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے اور میں سوچ رہی تھی کیا سرپرائز ہو سکتا ہے نہیں میں سوچ رہی تھی کہ ٹیس کا جواب کیا ہو سکتا ہے جو بھی جواب آئے گا زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ لیب کا جواب صحیح نہیں ہوگا کہ ہم تاندرست بچہ پیدا نہیں کر سکتے تو کیا ہوا بچے نہیں چاہیے مجھے اتنے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بچے نہیں ہوتے ہیر مجھے برا نہیں سوچنا چاہیے انشاءاللہ سب اچھا ہوگا مجھے سرپرائز کا انتظار کرنا چاہیے نہ کہ یہ کہ برے برے حیالات سوچے جائیں اور جتنا وقت لیب ٹیس کا انتظار کرنا تھا میری نیندیں اٹھ چکی تھی یہ کام تو سب ہی کرتے تھے لیکن مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی پھر اس رات نو بجے سینہ کی والدہ کا فون آیا اور بتایا کہ آج سینہ کو کوئی کام پڑ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ آپ کی حدمت میں نہیں پہنچ سکا انشاءاللہ زہر کے بعد آئے گا مجھے تو پہلے ہی برے برے حیالات نے گیرا ہوا تھا اب تو ڈر اور پکا ہو گیا تھا مجھے اپنے آپ کو کس طرح کی حبر سننے کے لئے تیار کرنا ہوگا میں تو دل میں پکا فیضلہ کر چکی تھی کہ میں ہر صورت سینہ سے ہی شادی کروں گی اور صرف خدا کے سوا کوئی چیز بھی مجھے اس ارادے سے نہیں روک پائے گی بس اس نتیجے پر پہنچ کر جیسے میرے وجود میں سکون سا چھا گیا اور میں سو گئی اگلے دن زہر کے بعد سینہ اور اس کی والدہ پھولوں کے ساتھ ہمارے گھر آئے سب کچھ نارمل تھا کوئی مسئلہ نہ ہوا اور اب شادی اور فنکشن کے منصوبوں پر بات چیز شروع ہو گئی اور میں اپنی خوشی چھپانا پا رہی تھی سینہ نے بھی سرپرائز کا کہا تھا سوچ رہی تھی وہ سرپرائز کیا ہو سکتا تھا جو بھی تھا نکاح سے پہلے میرا اور سینہ کا اکیلے ملنا شاید سب کو اچھا نہ لگتا اور اسی لیے سینہ کی والدہ نے دوبارہ اجازت مانگی اور ہم دونوں ایک گھنٹے کے لیے اکیلے گفتگو کر سکیں سینہ نے جلدی سے گفتگو کا آغاز کیا مجھے نہیں معلوم کہ میری اس بات کی تمہارے لیے کتنی اہمیت ہوگی لیکن تمہیں جلدی سے بتا دینا چاہتا تھا کہ کوئی بھی مشکل ہو اور اگر ہماری شادی نہ ہو سکے تو یہ تمہارے لیے زیادہ تکلیف کا باعث نہ ہو کیا بات ہے بتاؤگی کیا قصہ ہے میں اب اور انتظار نہیں کر سکتی سرک تو یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ تم مجھ سے شادی کی درہاس کرو میں تمہیں شروع سے پسند کرتا تھا اتنا بول کر وہ ہسنے لگا اس سے پہلے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو میں تم سے محبت کرتا تھا کیا کیا تم مجھ سے محبت کرتے تھے اس نے کہا کیوں نہیں چھپ کر کہیں مجھ پر جادو ٹھونا تو نہیں کروایا یہ خدا کا کام تھا اور تم میرے لیے خدا کا تحفہ ہو جب سے تم مجھے اچھی لگتی تھی میں نے منت مانے تھی ایک مہینہ میں نے نماز حجات پڑھنے شروع کی تھی اور خدا سے درہات کی تھی یا تم مجھے مل جاؤ یا تمہاری محبت میرے دل سے نکل جائے خدا نے کہا ہے تم کوشش کرو میں برکت ڈالوں گا اسی لئے تمہاری فیملی کے بارے میں پوچھ کر شروع کی سب ہی تعریف کر رہے تھے میں قدم بڑھانا چاہ رہا تھا کہ امی نے کہا کہ میرے لئے لڑکی پسند کی ہے تو میں نے سوچا شاید اس میں خدا کے حکمت ہو لڑکی دیکھی مگر میرے دل کو اچھی نہ لگی میں نے بھی سوچا کہ ایک لڑکی کا عاشق ہو چکا ہوں تو یہ دل اب کسی اور کو بسند کرنے والا نہیں ابھی بھی سوچ میں گم ہی تھا کہ تم پھول لے کر ایک دم میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور شادی کا کہہ دیا تمہیں نہیں پتا اس وقت میری کیا حالت ہوئی تھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ خدا اس حد تک کسی کو میرا عاشق کر سکتا ہے آنسوں میری آنکھوں میں جمع ہو گئے تھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ روم یا حسون کوئی توفہ یا سرپرائز بھی مجھے اتنی خوشی نہیں دے سکتا تھا ایک عورت کے لیے اسے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا شوہر بھی اس سے محبت کرتا ہو عجیب سے احساسات تھے اس سے پہلے مجھے ان احساسات کا کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا حدا سے شرم آ رہی تھی اور سینہ مجھے بہت انچائی پر لگ رہا تھا ایسا شخص جو اپنے عشق کے حصول کے لیے کوئی غلط قدم نہ اٹھا رہا تھا اور حدا کی مدد سے مانگنے کو اس نے بلایا نہ تھا اپنا آپ بہت چھوٹا لگ رہا تھا میں نے اپنے عشق کے حصول کے لیے بہت جلدی کی اور گیر متعرف قدم اٹھایا تاکہ اسے حاصل کر سکوں ابھی بھی اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ سینہ جیسے شخص کو حاصل کرنے کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہ تھا لیکن پھر بھی اس سے بہتری طریقے ہو سکتے تھے میں نے زندگی کا نیا روح دیکھا تھا سینہ کے ساتھ رہتے ہوئے حدا کی شناحت اور اس کا عشق بھی میری زندگی میں گہرا ہوتا گیا میں نے اپنے آپ سے اہد کیا تھا اپنی زندگی کا شرور اور پروگرام خدا کی مرضی کے مطابق بناوں گے حتیٰ اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اگر وہ معشوق میں سے ایک کا انتحاب کرنا ہو تو میرا انتحاب درست ہو اور میں جانتی تھی کہ یہ میرے امتحان بھی لیا جائے گا جو اہد میں نے خود سے کیا تھا اس اہد نے مجھ سے مشکل ترین امتحان لیا مجھے خدا اور سینہ میں سے ایک کا انتحاب کرنا تھا شادی کو ہوئے دو ماہ ہو چکے تھے میں ہر روز سینہ جیسے شریکی حیات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتی تھی جب سے ہم نے اپنی مشترکہ زندگی کا آگاز کیا نہ صرف یہ کہ میرے لیے سب کچھ ایک جیسر نہ ہوا بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سینہ کی اچھی عدات احلاق اور کردار نئی چیزیں میرے سامنے لاتے اور مجھے اور زیادہ اپنی طرف جذب کرتے اور وقت جیسر جیسر گزر رہا تھا عجیب سا ڈر بیٹھ گیا تھا وجود میں سینہ کو کھونے کا ڈر ہمیشہ ان حیالات کو چڑک دیتی لیکن یہ حیالات ویسے ہی وہم نہ تھا یہ ڈر بغیر وجہ کے میرے وجود میں نہ تھا ابھی میں سینہ کے ہمراہ خوشیوں کا لطف اٹھا رہی تھی ایران اور ایراک کی جنگ شروع ہونے سے ہی مجھے اپنے وجود میں موجود اس ڈر کی وجہ سمجھ آ گئی یہ پریشانی مجھے ایسے ہی لاحق نہ ہوئی تھی ایران اور ایراک کے جنگ کے آگاز کے ساتھ ہی میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس بمباری میں ضرور میرے عزیز اور پیارے بھی میرے ساتھ چھوڑ کر جانے والے ہیں سینہ بھی باقی غیرتمند جوانوں کی طرح جنگ پر جانے کے لئے امادہ ہو رہا تھا ہوتو فیصلہ کر چکا تھا بس مجھے راضی کرنے کے لئے منتظر تھا میری جان یہ ہمارا فرض ہے کہ اپنی مٹی کی حفاظت کریں لیکن جب تک تم راضی نہ ہوگی تب تک میں نہیں جاؤں گا میں جانتی تھی کہ آہرکار سینہ رکنے والا نہیں تھا چلا جائے گا لیکن میں اپنے دل کو کیسے راضی کرتی میں اسے کہہ رہی تھی کہ تم چلے جاؤ گے اور واپس آنے کا بھی کوئی پتہ نہیں تم میرا کیا بنے گا میں تمہارے بغیر سانس لینے کا بھی نہیں سوچ سکتی ابھی تو مجھے ملے ہو ہمیشہ ڈرتی رہی ہوں کہ آنسو بہنے لگے تھے سینہ نے میرے ہاتھ پکڑے میری جان دشمن ہمارے شہر کے اندر گس آیا ہے ہوا کی طرح بم پھینک رہی ہیں ہر جگہ ہمیں انہیں اجازت نہیں دینی چاہیے کہ ان کے ہاتھ ہمارے عزیزوں تک پہنچے یہ ایک فرض ہے یہ واجب ہے مجھے بھی یہی احساس تھا کہ میری ازمائش بھی تمہارے ذریعہ ہوگی مجھے پتہ ہے کہ تم ضرور جاؤ گے لیکن میرا دل کیسے راضی ہوگا اس رات اتنی افسردہ تھی کہ رات کا کھانا بھی نہ کھا رہا تھا اور میں سو گئی آدھی رات کو آنکھ کھولی اور سینہ کو دیکھتی رہی اور ساتھ آنسو بہاتی رہی پھر اٹھی وضو کیا اور نماز پڑھنے لگے خدا کو اپنا درد سنانے لگے ہدایا سینہ مجھے تُو نے توفے میں دیا تھا وہ شخص جس نے انسانیت کا اوچ میں نے دیکھا تھا مجھے یاد ہے جس دن میں نے اس شخص کا ساتھ زندگی گزارنے کا اہد کیا تھا تب ہی تم نے کہا تھا کہ اپنی زندگی کی بنیاد تیری محبت پر رکھوں گی اب تو اس اہد کا امتحان لے رہا ہے مجھے علم ہے جو بھی تُو نے مجھے دیا ہے وہ ایمانت ہے جب چاہو واپس لے سکتے ہو میں اپنے شوہر کو تیرے سپورٹ کرتی ہوں بس مجھ سے راضی رہنا اور میرے شوہر کی حفاظت کرنا اس تحفے کو واپس نہ لینا جو التماس کیے بغیر ہی تُو نے میری گود میں ڈال دیا تُو کریم و رحیم ہے میرے اہد اور میری شوہر کی حفاظت کرنا صبح سینہ اٹھا میں نے بھی ناشتے کی ٹریس سجائے اور بہتے عشقوں کے ساتھ سینہ کو کہا کہ میں راضی ہوں آنسوں رکھ نہیں رہے تھے سینہ نے مجھے گلے لگا لیا یاد نہیں میں اس دن کتنا روئی تھی لیکن سینہ بھی میری ہمرا عشق بہا رہا تھا قرآن شمع اور آئینے کے ہمرا سینہ کو رخصت کیا آخری لمحے میں نے ہستے ہوئے کہا کہیں جنت کی ہوریں تمہیں نہ لے جائیں میں تمہاری منتظی رہوں گی سینہ چلا گیا اور میرا دل بھی اپنے ساتھ لے گیا آنسوں رکھتی نہیں تھے لیکن سینہ کی امی کے سامنے اپنے پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ان سے کہہ رہی تھی سنا ہے مرد عورت کی گوچ سے مراج پر جاتا ہے سینہ اور اس کے جیسے لوگ آپ جیسی والدہ کی گوچ سے مراج پر جاتے ہیں آنسوں بہنے لگے تھے انہوں نے مجھے گلے لگایا میری بیٹی کیا تم اخت کو بھول گئی ہو تمہاری جیسی ہمسر کے ذریعے مرد مراج پر پہنچتے ہیں ہمسر کا کردار مرد سے کم نہیں ہے سینہ کے جانے کے دو ماہ بعد میرے لئے سینہ کے زہمی ہونے کی حبر لائے یہ تمام مدت سینہ کے بغر میری اس کی یاد میں جیسے سو سال گزرنے کے برابر تھی اور اس کے زہمی ہونے کی حبر سن کر میں بے ہوش ہو گئی مجھے پتا تھا کہ شہدہ کے بارے میں زہمی ہونے کی حبر دیتے ہیں بعد میں شہادت کا پتا لگتا ہے حبر تو صحیح تھی سینہ زہمی تھا اور حسبتال میں تھا لیکن یہ نہیں پتا لگ رہا تھا کہ کیسی چوٹ لگی تھی اور کہاں لگی ہے بہت مشکل سے اپنے آپ کو حسبتال پہنچایا حسبتال پہنچی سینہ کو دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف گئی اور جیسے حمد جواب دے گئی سینہ کے ہاتھ کو پکڑا میری ٹانگ کے کامپ رہی تھی کمزوری کے مارے میں زمین پر ہی بیچ گئی اس کا چہرہ میرے سامنے تھا اور میں صرف آنسو بہا رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد اٹھی ہوت کو حوصلہ دیا پھر سوچتا شروع کیا کہ سینہ کو کہاں چھوٹ لگی ہے سینہ نے کہا میری پیاری بیوی خورو نے مجھے اپنی طرف بہت متوجہ کرنے کی کوشش کی لیکن میں نے بھی انہیں لفٹ نہیں کروائی میں نے کہہ دیا گرم میں میری ایک ملکہ رہتی ہے کہ آپ سب سے زیادہ خوبصورت ہے میں نے دیکھا کہ وہ مجھے چھوڑ نہیں رہی تو میں نے اپنے دونوں پاؤں کلم کر دیئے اور ان کی باتوں میں نہ آجائیں اور واپس آپ کے پاس آگیا میں نے چادر پیچھے کی تو دیکھا کہ سینہ کے دونوں پاؤں گھٹنوں سے نیچے تک کاٹے جا چکے تھے مجھے نہیں معلوم کہ خدا نے مجھے اس وقت کیسی قدر سے نوادہ تھا تمام شود